ہیلو دوستو نمشکار بہت بڑی گوڈ نیوز لے کر آپ کے لئے آ چکا ہوں جیہاں فٹس میں آپ کو بتا دو ریلوے ریکیٹمنٹ بارڈ کی طرف سے ایک بگ نوٹفکیشن یہاں پر آؤٹ کر دیا گیا ہے آپ کی جو ایل پی یا پھر ٹیکنیشنز کی جو نئی برثی آ چکی ہے ٹیکنیشنز کی بھی نئی برثی جو آنے والی ہے اس کا نوٹفکیشن آؤٹ ہو چکا ہے ایل پی جو آپ کی نوٹفکیشن آؤٹ کیا گیا ہے اس میں ایج ریلیکسیشن آپ کو دے دی گئی ہے جیہاں فٹس یہاں پر بہت بڑی گوڈ نیوز نکل کر آ رہی ہے اب آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی دے دی گئی ہے افیشن نوٹفکیشن آؤٹ ہو چکا ہے پوری ڈیٹیل جانکاری آپ کو بتانے والا ہوں ٹیکنیشنز کی برثی کو لے کر بھی نوٹفکیشن آؤٹ کر دیا گیا ہے تو اس لئے فرنس ویڈیو کو بالکل مس نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل پر پہلی بار وزٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آل آور انڈیا سے ریلوے کی کوئی بھی نیوز آتی ہے تو اس کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا نوٹفکیشن یہاں پر آؤٹ ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیکنیشنز کے جو بھی کانڈیڈیٹس ہیں جو کہ ٹیکنیشنز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی گوڈ نیوز یہاں پر نکل کر آ چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے کی طرف سے یہ نوٹفکیشن آؤٹ کیا گیا ہے جس میں کیا بتائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اڈوانس نوٹفکیشن آپ کو دے دیا گیا ہے اڈوانس نوٹس ریکارڈنگ سینٹرلائز ایمپلائی مٹ نوٹفکیشن سی این فار ریکروٹمنٹ آف تیکنیشن انڈین ریلوے یعنی کہ انڈین ریلوے میں آپ کے جو ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کا اڈوانس نوٹس یہاں پر دے دیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا بولا گیا ہے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو نوٹفکیشن ہے وہ یہاں پر آؤٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پروسیس اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکروٹمنٹ آف ٹیکنیشنز یو ٹیکنیشنز کا ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر بہت ہی جلدی فرنڈز آپ کو جو ہے نوٹفکیشن دیکھنے کو ملے گا پانچ سے دس دن کے اندر اندر فرنڈز آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گا ٹیکنیشنز کا اور اس کے لئے آپ کی جو ایج سیلی کوالٹفکیشن کہہ رہے گی اس کے اوپر بھی بہت جلدی میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتاؤں گا تاکہ فرنڈز آپ آج سے اس کے لئے تیاری کرنا سٹارٹ کر لیں اب ہم بات کر لیتے جو آپ کو ایج ریلیکسیشن یہاں پر ملی ہے اس کا نوٹفکیشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور نوٹفکیشن جو کہ آج کا ہی یہ نوٹفکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آر آر بی کی طرف سے یہ نوٹفکیشن آؤٹ کیا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اس کو یہاں پر بڑھا کر آٹھ سے اٹھانا سے لے کے تیتیس سال یہاں پر کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھانا سے لے کے تیتیس سال آپ کی جو ایج ہے اب یہاں پر ہو گئی ہے اور اس میں یہاں پر گروپ کی بات کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ایج گروپ ہے اٹھانا سے لے کے تیتیس سال ہے تو اپر لیمٹ آف ڈیٹا پرت نہٹ بی فور آپ دے سکتے ہیں یو آر ای ڈی بلی ایس کے لیے دو سات انیس سو کانمی یہاں پر رکھا گیا ہے او بی سی این سی ایل کے لیے دو سات انیس سو ٹھاسی ہے ایس ایس ٹی کے لیے دو سات انیس سو چیاسی ہے یعنی کہ یہ ڈیٹا پرت آپ کی ہونی چاہیے اور لور لیمٹ آف ڈیٹا پرت جو ہے یہ جو ڈیٹا پرت یہاں پر رکھی گئی ہے یہ جو ڈیٹا پرت یہاں پر رکھی گئی ہے اسی میں آپ کی جو ڈیٹا پرت ہے وہ آنے چاہیے تو آپ اس کے لیے پلائی کر سکیں گے اور ساتھ میں جو ایج گروپ ہے اٹھاران سے لے کے تیتیس سال آپ پر رکھا گیا ہے یعنی کہ پہلے جو آپ کی ایج لیمٹ تھی اٹھاران سے لے کے تیس سال تھی تو اس کو آپ تھری ایئر کے لیے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے تو بہت بڑی گوڑ نیوز ہے فرنڈس آپ کے لیے تو یہ جو نوٹفکیشن ابھی آٹ ہوا ہے وہ ایل پی یعنی کہ ایسسٹن لوکو پائلٹ کے لیے ہوا ہے یعنی کہ اس میں جو آپ کی ایج ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تو جو ٹیکنیشنز کی پوسٹ آنے والی ہیں ان میں کیا ہوگا جب اس کا نوٹفکیشن آٹ ہوگا تو اس میں بھی بتا دیے جائے گا تو اس کی اپڈیٹ بھی سب سے پہلے آپ کو دے دی جائے گی فرنڈس آپ اس کے لیے اپلائی کریں جتنوں اس کی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں اپنے فرنڈس کے ساتھ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بھائی ٹیک کیور